بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئرش کریئیٹیو ایجنسی روٹھوکو نے جرمن فنکار ڈائنا کے ساتھ مل کر ایک ایسی کتاب پکھلے کی ہے جو اگ سکے گی The Book That Grew ایک بائیس صفات کی کتاب ہے جو زندہ پودوں کی جڑوں میں تبدیل کر کے اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ اگنے کے بعد کتاب میں الفاظ اور ڈائیگرام نظر آئیں اس کتاب کو بقاعدہ جلد بھی کیا گیا ہے اور اس میں روشنائی بھی ہے اس کتاب کی تیاری کا مقصد کسانوں کو بتانا ہے کہ ذرائع کو جب درست طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ کتنا فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور یہی اس کتاب کا موضوع بھی ہے اس کتاب کی تیاری کا آغاز اسی سال فروری اور مارچ میں شروع ہوا تھا شروع میں تو ڈائینا بھی سوچنے لگی کہ کتاب کی تقریق کیسے ممکن ہوگی کیونکہ گھاس کے بیچ مٹی پانی دھوپ ہی جڑوں کو اگانے میں مدد دیتی ہیں اس کتاب کی تیاری میں اصل چیلنج یہ تھا کہ کتاب میں درد زیل الفاظ اور ڈائیگرام واضح نظر آنے چاہیے تاہم اس ساری محنت کا نتیجہ ایک ایسی زبرتست کتاب کی شکل میں نکلا جو بقاعدہ بڑھ سکتی ہے اس کتاب میں ہر چیز ہی گھاس سے بنی ہوئی ہے روشنائی کے لیے سیاہ رنگ جلی ہوئی گھاس سے لیا گیا ہے اس کتاب کے بائی صفات ہیں ان صفات کا سائز گیارہ ضرب سترہ انچ ہے یہ صفات کافی ہلکے بھی ہیں اس کتاب کے نماز سارے ملک میں کی جائے گی اس کتاب میں استعمال کی گئی جڑے مٹی سے الگ ہونے کے بعد مرنا شروع ہو گئی تھی لیکن ایسا ہونے سے پہلے ہی اسے ڈیجیٹل شکل میں محفوظ کر لیا گیا تھا تو پیارے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو مزید شیئر کیجئے اور لائک کیجئے شکریہ